حسین علی میں کم وقت میں مالدار ہونا چاہتا ہوں بہت خوب مالدار کی وجہ دلدار ہوں مالدار ہونے سے پہلے آپ دلدار ہو جائیں دل کسی کو دینا سیکھ لیں دل جائے بھی دفعہ کسی کو دینا سیکھ لیا آپ نے تو بس انشاءاللہ مالدار ہونا پہ پیروں میں ہوگا ہم مالدار ہو جاتے ہیں دلدار نہیں ہوتے اللہ کی دل دار ہو اپنا دل اللہ کے حوالے کرنا سیکھ لیں اور یہ دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل خواجہ مذہب کہتے ہیں یہ دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل لوگ بڑے دعوے کرتے ہیں ماشاءاللہ ہمارا بڑا دل پاک ہے ہماری نیت پاک ہے ہم بڑے پارسا ہیں ہم تو کسی کا بورا نہیں چاہتے یہ سب تصنیب بنابطے ہیں جب وقت آتا تو پتا چلتا ہے سیدھی سیدھی گاڑی چلانا آسان ہے جب ریورس کرنی پڑتی ہے یا جو ہے وہ پیلر پارکنگ کرنی پڑتی تو پتا چلتا کتنا ماہر ہے تو بات ہوئی ہے جب سر پہ پڑتی تو پتا چلتا ہے کہ ہم کتنے دل کے پاک ہیں پہ بالکل ایسے جنہ بلیگ طرح موچھیں نکل آتی ہیں پنجاب آنے کو تیار اس لئے بھئی خیر ایسے دعوے نہیں کرنے چاہئے ہم تو بڑے دل نیک پاک ہیں تو آپ مالدار کے بجائے دلدار بنیں دلدار بنیں اور اللہ تبارک و تعالی کو دل دیں جب دلداری اللہ تبارک و تعالی ساتھ آپ کی ہو جائے گی تو وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے جب آپ اس کی دلداری کریں گے تو پھر مالداری تو آپ کے قدموں میں ڈالے گا وہ خزانوں کا مالک وہی ہے اس لئے مالدار ہوں سے پہلے دلدار بنیں انشاءاللہ مالدار بھی بن جائیں گے اور باقی مالدار بننے کا نسخہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک صحابی کو بتایا جو غریب تھے انہوں نے درخواست کی کہ دعا مجھے کوئی دعا بتائیے دعا کر دی میں مالدار ہو جاؤں اور میں نے پہلے بھی ٹی وی پہ بتا چکا جن لوگوں نے عمل کیا ہے واقعی ان کی زندگیہ تبدیل ہونا شروع ہو گئی اور وہ طریقہ یہ ہے کہ جب آپ گھر سے نکلیں گھر سے نکلیں تو یہ پانچ صورتیں تلاوت کر لیں پانچ صورتیں پڑھ لیں بسم اللہ ملا کے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمہ الرحمہ رحمہ 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 ہیں جب اس وقت پڑھ لیں اور جب گھر کی تھے لوٹے اپنی دکان سے دفتہ سے ملازمت سے تو پڑھ لیں بس یہ عمل شروع کرتے ہیں آپ دیکھیں دنوں کے اندر ہی آپ تبدیلی محسوس کریں گے انشاءاللہ اور وہ صحابی فرماتے ہیں میں اتنا مالدار ہو گیا کہ مجھے نہیں پتا چلا کہ کہاں سے مال آتا تھا تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث میں بتایا وہ نسخہ ہے اور جس نے اس پر عمل کیا ہے ان چند دنوں میں اس کو اندازہ ہو گیا کہ واقعی میں تو مالدار ہو رہا ہوں تو آپ جب مالدار ہوں تو پھر اللہ کے راستے میں دینا کا صلیقہ بھی سیکھئے گا خدا کو دیتے بھی رہیں گے پھر دیکھیں آپ کو برکت ملتی رہے گی